اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیرت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جی آج کا بلوگ کرتے ہیں جو شروع تو الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جمعہ مبارک کا دن ہے یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی عید ہوتی ہے اور میری طرف سے آپ سب کو جمعہ کا بہت سارا ڈیر سارا پیار ہے تو الحمدللہ پھر آج جناب جمعہ مبارک کا بلوگ ہوگا انشاءاللہ تو ابھی وضو وغیرہ میں نے کر لیا ہے تو وضو بلکہ نہیں میں نے کیا کیونکہ یار ابھی سہری کی تھی آج تھوڑا سا لیٹ اٹھا تھا تو ابھی میں نے کہا کہ روٹی وغیرہ کھائی ہے تو نہ کرو لی کروں گا سا کروں کہ محجد میں جا کر ہی وضو کر لوں گا تو ابھی جناب پھر جا رہے ہیں محجد بنماز پڑھنے ابھی ازان ہو چکی ہے تو یہ جو میں نے لیا ہوگا ہے یہ صافہ یہ کل جناب علیہ دن نے گفٹ کیا تھا میرے لیے بھی لے کر آیا اور ایک احسر کے لیے اور ایک اپنے لیے کے ایک جیسے صافہ تینوں نے لیا کرنے ابھی تو شام کو پھر ساتھ ہی لے جاتے ہیں ترابیوں پڑھتے وقت جب سینہ وغیرہ آتا صاف کر لیتے ویسے بھی ایک کپرہ انسان کے پاس ہونا ہی چاہیے ایک صافہ وغیرہ تو جناب ابھی ہم جا رہے ہیں پھر محجد میں آجائیں ہمارے ساتھ ہی جی ابھی ہوایں ماشاءاللہ کافی تھنڈی آج ہواہ چال رہی ہے یہ دیکھیں پیچھے خجور کے پتے ہیل رہے ہیں تو ماشاءاللہ موسم آج بھی کافی تھنڈا ہے تو الحمدللہ روز آج بھی سکون کے ساتھ ہی گزرے گا ابھی جناب میں جا رہاں گھر واپس مسجد کی سپائی کرنی تھی ابھی تین چار لوگ ہو گئے تو پھر کریں گے انشاءاللہ انہوں نے مجھے کہا ساڑھے کے چھے بجے نہ آئیں گے دوبارہ مسجد میں تو پھر کریں گے تو مسجد کو دوائیں گے اور جاڑ وغیرہ لگائیں گے اب ملیں گے پھر ساڑھے چھے بجے جی جناب ابھی مسجد کی سپائی ہو رہی ہے جی سارا ادھر برامدہ دونہ ہے ابھی از اوپر سے زرفانی لگایا ہے ادھر تو ابھی یہ سارا دونے والا نہیں چاہیے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و الادہی و صحبہ و مادق و سلل اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مرزی میرے حضور دی تقدیر بن گئی 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 تو الحمدللہ یہ کام ہمارا مکمل ہو گا ہے ابھی جو محجد کی ساری سپائی کر دیا ہے سین وغیرہ اور اوپر سے چھتے وغیرہ اور واشروم وغیرہ سے سائڈ والے تھے باہر کی سیڑھیاں ساری سافقائی کر کے ابھی میں جارم کرکو جناب جب آتے بچے اور دوسرے جب لوگ گندے پاؤں جوتا لے کرنا سیدھا اندر چلے جاتے تو اس لئے کافی گارہ اور مٹی جو ساتھ لے آتے ہیں اور محجد میں تو بعد میں پھر سارے پاؤں گندے جو ہوتے ہیں جوتے اندر ایسے ہی جلے جاتے ہیں تو محجد ساری گندی ہو جاتی ہے باہر سے جوتے اس لئے ادھر سے سارا دونا پڑتا ہے تقریباً ہر جمعہ ہی مارا یہ ریٹین ہوتی ہے پکی تو اس لئے آج رمزانہ میں بارک تھا تو اس لئے زیادہ کچھ زیادہ ضروری تھا اس لئے ساری سفائی کر دی مل کر ابھی تو ابھی جو محجد ہے وہ بالکل صاف ستری ہو چکی تھی ہیں تو ماشاء اللہ کافی اچھی لگ رہی تھی محجد کا کام بھی کرنے چاہیے یار ضروری یہ نہیں کہ بندہ صرف گھر کے کام کرے محجد کے لئے ٹائم نکال لیا تو کوئی بات نہیں اس میں تقریباً ہمیں ادھر ادھا گھنٹہ سارا لگا اور محجد کی سفائی ہو گیا اور اللہ تعالی کے ہاں اس کا بہت ہی عجر ازیم بھی ہے تو ابھی جناب میرے پاس یہ ہے تھا تظیم ادھر محجد میں بلانے تو یہ کیا کہہ رہا ہے آپ سن لیں پہلے بھائی جان پوپا کی طبیعت سے ٹھیک نہیں ہے اور پوپا کر رہے ہیں دوسرے گاؤں میڈیسن لیں اچھا یہ مجھے بتانے آ رہا تھا کہ امی جان کی طبیعت نہیں ٹھیک اس کی پھپو لگتی ہیں تو ان کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک تو ایسا کریں گے میڈیسن لینے جائے نہیں ہے تو ابھی پھر ادھر جانے کا پروگرام ہے ادھر ساتھ ہی گاؤں ہے دنوانا ادھر سے امی جان کو جو دوائی ملتی ہے وہ ہی ٹھیک رہتی ہے جو گاؤں سے ان کو آرام نہیں آتا تو ادھر سے وہ کافی اچھا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ دنوانا تو ادھر سے ابھی امی جان کا چیپک آکر اور ان کو میڈیسن ادھر سے لاکہ دینی ہے تو پھر امید ہے کہ آپ کو آج کا بھی لوگ پسندہ آگا ہوگا موسم بھی آج ماشاءاللہ کافی ٹھنڈا ہے تو روزہ آسانی سے گزر رہا ہے اور ماشاءاللہ کام ماجد کا بھی بہت آرام اور سکون کے ساتھ کیا تو امید ہے کہ پھر آپ کو آج کا بھی لوگ پسندہ ہوگا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں میری طرح سے آپ سب کو ڈے سارا پیار دواؤں میں یاد رکھی گا ہوکے اللہ حافظ